زرتشت ایک معروف مذہبی رہنما تھے انہوں نے جدید مذہب کی بنیاد ڈالی جسے لوگ آتش پرست مذہب کے نام سے جانتے ہیں زرتشت نے مجودہ ایران کے قدیم ترین شہر بلغ میں آنکھ کھولی اور ہر طرف قدیم ایرانیوں کو ان کے قدیم مذہب ستارہ پرستی پر پایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گبشا و توقیر مذہب میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مذہب خلافت عباسیہ کا طاقتور خاندان جو خلیفہ تک کو بدل دیتے تھے خاندان برامکہ خلافت عباسیہ میں مجود ایک طاقتور ترین خاندان کے روجو زوال کی کہانی جی ہاں یہ خاندان اتنا طاقتور تھا کہ خلیفہ وقت بھی ان کے آگے انکار نہیں کر سکتا تھا اس پورے خاندان کو خاندان برامکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ عظیم مسلمان سلطنت سلطنت عثمانیہ کے تمام بادشاہوں اور ان کے عدوار کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں مجود لنک کو دبائیں اور جانئے عظیم سلطنت عثمانیہ کے روجو زوال کی داستان خواتینوں حضرات قدیم ایران جسے فارس بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ اس خطے میں ملنے والے شہدات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ فارسی تہذیب خطے کی قدیم ترین تہذیب میسو پوٹیمیا اور بائبل کے ہم اثر ہے ایرانیوں کا قدیم ترین مذہب ستارہ پرستی تھا لیکن لوگ آگ کو بھی زمین میں ستارے کا مظہر سمجھتے تھے کیونکہ آگ بھی اندیرے دور کر کے اجالہ پھیلاتی ہے لیکن لوگ آگ کو بزیرائی حاصل نہ ہو سکی جو ستاروں کو حاصل تھی ستارہ پرستی کے اس مذہب کی تجدید نو کے لیے مختلف مجدد یا اصلاح پسند آتے رہے پندرہ سو قبل مسیح میں زرتشت نامی ایک مجدد کا ظہور ہوا جس نے ستارہ پرستوں کے ایران میں ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی اس نئے مذہب نے ستارہ پرستی کی بجائے دو الوہی مافوکل فطرت خداوں کا تصور دیا اس مذہب کے مطابق جن میں نیکی اور بلائی کا دیوتا یزدہ جو سب سے طاقتوار اور لافانی ہے جبکہ بدی اور شرکی قوتوں کا مالک احرون ہے جو لوگوں کو یزدہ کے راستے سے بٹھکاتا اور انہیں برائیوں کے راستے پر چلاتا ہے زرتشت کی تعلیمات کے مطابق آخری فتح نیکی اور جزدہ کی ہوگی زرتشت کی شریعت نے ستارہ پرستی کو ختم کر کے آتش پرستی کو فروغ دیا زرتشت کی زندگی میں ہی اس کا مذہب شاہی مذہب بن گیا اور ایران اور اس کے کربو جوار میں فیل گیا حتیٰ کہ یہ مذہب ہندوستان تک پہنچ گیا قدیم آریائی علماء سنگراجہ اور بیاس جی نے بلخ میں زرتشت سے ملاقات کی اور ہندوستان واپس آ کر آتش پرستی کی تبلیغ شروع کر دی ان کی باقیات اب بھی ہندو مذہب میں موجود ہیں ایرانی بادشاہ لہراسب نے بھی زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے مذہب کو قبول کر لیا اور زرتشت کا سب سے قریبی مرید بن گیا زرتشت نے لہراسب نے بلخ میں قیام کیا چنانچہ آتش پرستوں یعنی پارسیوں کو بلخ سے وہی عقیدت ہے جو مسلمانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، عیسائیوں کو یرشلم اور بدوں کو گیا سے ہے بلخ کا آتش قدا قدیم ایران اور دنیا میں سب سے مشہور اور مطبر سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ اسکندر آزم نے جب زرتشت کے اہد کے بہت عرصے کے بعد جب ایرانی بادشاہ دارہ سوم کو شکست دی تو سب سے پہلے بلخ کو طاقت و تاراج کرنے کا حکم دیا اس عرصے میں پورے ایران میں انتشار پھیل گیا اور ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا حتیٰ کہ ساسان اول نے منتشر ایران کو پھر سے متحد کر دیا اور دین زرتشت کی رونکیں پھر بحال ہو گئیں اور بلخ زرتشت پرستوں کو امیدوں کا محور بن گیا جب مسلمانوں نے آخری ساسانی بادشاہ یزد گرد کو قادسیہ اور نہاوند کے مارکوں میں شکست دے کر پیچھے تکیلا تو مغرور بادشاہ یزد گرد اور عراقین سلطنت نے بلخ میں قیام کیا اور بلخ کے آتش قدے جسے نو بہار کہا جاتا ہے کی رونکیں پہلے سے بھی بڑھ گئیں خواتینوں حضرات پورے ایران میں چار آتش قدے مشہور تھے لیکن ان میں سب سے مشہور اور متبر بلخ کا نو بہار آتش قدہ تھا آتش قدوں کے سربراہ کو مگا کہا جاتا تھا ایک صوبے کے تمام آتش قدوں کا سربراہ برمگا کہلاتا بلخ چونکہ زرتشت اور لہراسب کی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے سب سے آلہ سمجھا جاتا تھا اس سے نو بہار کے برمگا کی حصیت پورے ایران میں نمائی تھی مسلمان جب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایران فتح کرتے ہوئے آگے تک پہنچتے رہے حتیٰ کہ چند برسوں میں مسلمان بلخ تک پہنچ گئے اور وہ آگ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیانے ہو کہ دور اقتدار میں سکندر کے حملے میں بھی نہ بجھنے والی آگ کو مسلمانوں نے توحید پرستی سے بجھا دیا اور جب آتش قدہ نوبہار کی آگ بجھ گئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد برمگا کی عزت کرنے والے بھی مٹ گئے اور ان کی ارام و اسائش کے اسباب بھی مجود نہ رہے اہل عرب ان برمگوں کو برمک کہہ کر پکارتے آتش پرست جوک در جوک اسلام قبول کرتے رہے مگر برامکا چونکہ مذہبی پیشوا تھے اسی لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کی آمد سے سب سے زیادہ نقصان انہیں پہنچا تھا اسی لیے آتش قدہ نوبہار کا برمگا مسلمانوں کے خلاف توصف رکھتا مسلمان اندرونی جگڑوں کی وجہ سے بلخ پر توجہ نہ دے سکے اور واپس لوٹ گئے ایرانی سلطنت کی تباہ حالی دیکھ کر سرد کے دوسری طرف موجود وحشی مغل اور ترک قبائلیوں نے بلخ پر حملے شروع کر دئیے اور حملوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی مغل وار لارڈز مسلمانوں کو جزیہ دے کر بلخ پر حکمرانی کرنے لگے ان مغلوں کو چونکہ دین زرطشت سے کوئی لگاؤ نہ تھا انہوں نے بلخ میں آتش پرستی کی تمام عبادگاہوں کو ختم کر دیا اور خاندانے برمک زیلل رسوا ہو کر نچلے طبقہ میں شامل ہو گیا عرب مسلمان خلافت کے بعد اندرونی جگڑوں میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے بلخ کی طرف توجہ نہ دی مغلوں نے آدم توجہ کا فائدہ اٹھایا اور طاقتور ہو کر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیا اسی عرصہ میں وہ بودھا برمک جو مجوسی سلطنت اور آتش قدہ نوبہار کی رونکیں دیکھ چکا تھا مر گیا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بھی جو مذہب زرتشت کا پیروکار تھا اسی نام سے مشہور ہوا شیاسی ہجری میں مشہور مسلم سپاہ سالار قطیبہ بن مسلم گورنر خراسان نے مغلوں کی قوت سے تانگا کر بلخ پر حملہ کیا اور فتح کے بعد غلام اور لانڈیاں بھی اس کے قبضے میں آ گئیں اس کے کافی عرصہ بعد 124 ہجری کو جب امام ابراہیم عباسی نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان کے صوبے میں بیجا کہ لوگوں کو تیار کرو اور اموی خلافت کے خلاف بڑکاؤ ابو مسلم کی خفیہ تنظیم کو ایک ہونہار جوان جس کا نام خالد بن برمک تھا نے جوائن کیا اور جلد ہی قابلیت کے زور پر ابو مسلم کے زیر سایہ آ گیا اس نے خصوصی توجہ خالد بن برمک کی تعلیم و تربیت پر صرف کی اسی دور میں بنو عباس نے بنو عمیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کو شکست دی اور خلافت بنو عباس قائم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی خالد بن برمک کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا پہلے عباسی خلیفہ ابو العاص الصفح کے وزیر آل محمد کو قتل کے بعد ابو مسلم خراسانی کی سفارش پر خالد بن برمک کو وزیر سلطنت مقرر کر دیا گیا صفح کے بعد ابو جعفر منصور تخت نشین ہوا تو ابو مسلم خراسانی کا زوال شروع ہو گیا اسے بغاوت کے الزام میں قتل کر دیا گیا لیکن خالد بن برمک نے ہوشیاری سے اپنے آپ کو ابو مسلم سے علیدہ کر لیا تھا اس لیے بچ گیا مگر ایرانی اصبیت اس کے دل میں قائم رہی اور اس نے ہی ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھنا شروع کی جو بعد میں خلیفہ سے بھی طاقتور ہو گیا خاندان برمک کی داستان رجو زوال کی دلچسپ داستان کا اگلا حصہ دیکھئے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنے نزمان تفکیر مذہر کو اجازت دیجئے تینکیو ورمچ اللہ حافظ موسیقی